جی بالکل سامباد جوڈیشنل کمپلیکس کی جو سیکیورٹی ہے وہ انتہائی سخت رکھی گئی ہے پہلے ایسی جو سیکیورٹی ہے وہ نہیں دیکھی اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی اگاہ کرتا چلوں کہ جو لسٹ ہے وہ بھی سامنے آگئی ہے کہ جس لسٹ کے مطابق لوگ جوڈیشنل کمپلیکس میں جا سکیں گے اس میں عمران خان کے علاوہ تیرہ فراد جو ہے وہ شامل ہیں ان میں چھ شخصیات جو ہے عمران خان کی طرف سے ان کے نام دیا گیا ہے جس میں سیاسی شخصیات ہیں شبل فراد ہے شہزاد وسیم ہے اسد کیسر آمیر کیانی پرویز خٹک اور محمود خان جو ہے وہ ان کے نام شامل ہے جبکہ عمران خان کی طرف سے ان کے جو وکلہ ہیں اس میں خواجہ محمد حارس ہیں بیریسٹر گوھر خان ہیں اور شیر ابزل مروت جو ہے وہ شامل ہے اس کے علاوہ میں الیکشن کمیشن کے وکلہ جو ہیں ان میں عمجد پرویز ایڈوکیٹ ہے نواز چودری ہے حمزہ الطاف گلزار احمد ایڈوکیٹ شامل ہیں عمران خان کی حفاظت کے لیے کلوز پروٹیکشن ٹیم کے اہلکاروں کے نام جو ہے فیلال شامل نہیں کیا گیا تیرا لوگ ہیں جو کی لسٹ جن کی مرتب کی گئی ہے اس میں عمران خان کے جو مخالف وکلہ ہیں وہ ہیں عمران خان کے جو وکلہ ہیں وہ شامل ہیں اور عمران خان کے ساتھ جو سیاسی شخصیات ہیں ان کے نام شامل ہیں ان اس لسٹ کے علاوہ جو ہے خصوصی طور پر کہا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کو جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس کے علاوہ سیکیورٹی انتظامات جو ہیں یہاں پر بھرپور کیا گیا ہے غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات ہیں تقریباً چار ہزار سے ساڑھے چار ہزار کے قریب اہلگار جس میں ایف سی پنجاب پولیس رینجرز اور اسلامباد پولیس سیٹیڈی پولیس وہ موجود ہے اور ان کی نفری یہاں پر تائنات کی گئی ہے اور اس کے علاوہ کنٹینر جو ہے تقریباً دھائی سو کے قریب کنٹینر جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں اچھا عثمان یہ بتائے گا جس طریقے سے آپ نے لسٹ جو ہے بتائی ہے اور تیرہ اس میں صرف لوگوں کی ذکر کیا گیا ہے جو کہ جوڈیشل کامپلیکس کے اندر داخل ہوں گے اگر کارکنان یا دیگر کوئی افراد جو ہے وہ جوڈیشل کامپلیکس کے اندر داخل ہوتا کیا ان کے خلاف کاروائی ہوں گی آجی برکل پولیس کی جانب سے جو پریس لی جاری کی گئی ہے کہا گیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ آنے والے کارکنان جن کے نام نہیں ہیں اگر وہ داخل ہوں گے تو ان کے خلاف کانونی کاروائی کی جائے گی اور فوری طور پر ان کو گرفتار کیا جائے گا عمران خان کے ساتھ جو سکیورٹی سراف ہوتا ہے جو کہ ان کی گاڑی کے ساتھ ہوتا ہے ان کو بھی اجازت نہیں دی گئی اس ریڈیس میں آنے کے تقریباً آدھا کلومیٹر کا یہ ریڈیس ہے جہاں پر ان کو بھی داخلے کی اجازت نہیں دی گئی اور کہا گیا ہے کہ صرف عمران خان کی جو گاڑی ہے وہ ابھی تک آہاتہ عدالت کے اندر جائے گی یا نہیں جائے گی اس تک اجازت ابھی تک سامنے نہیں ہے لیکن آہاتہ عدالت سے باہر عمران خان کی گاڑی کو آنے کے اجازت دی جائے گی تو اس حوالے سے خصوصی انتظامات کیا گیا ہے اور جو سیاسی رینما جی کے نام 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 آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے ہیں آپ سے مزید بھی تفصیلات لیں گے فیل وقت لاہور کا روح کرتے ہیں جہاں پر حمابت اور سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں